مرشد آباد کے ساتھ غداری کی تھی اس لئے ہمارا نام ان سے جوڑ دیا آپ نے ہم نے کہا کہ میں ایک ایمان والا ہوں میں ایک طالب علم ہوں and I have ایمان and I follow the method of Islam and I complete and I obey the rule of Allah سبحانہ و تعالی which is mentioned in the Holy Quran اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو فرمان بیان کی ہے ہم اس کو follow کرنے والے ہم ماننے والے ہمارے سینے میں قرآن کے سارے تین لاکھ سے تین لاکھ بائیس ہزار الفاظ میرے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا اور ہم نے کہا کہ میر جعفر مسلمان تھا لیکن غداری کی تھی میر صادق مسلمان تھا لیکن غداری کی تھی میں غدار کہوں گا مرتے دم تک میں ان کو غدار کہوں گا کیونکہ اسلام کی ایک مسلمان کی یہی پہچان ہوتی ہے وہ غلط کو غلط کہتا ہے صحیح کو صحیح کہتا ہے لیکن ایک بات بتاؤ میرے سوال کرنے والے کرسی پر بیٹھنے والے میرے بھائیوں کرسی پر بیٹھ گئے تھے آ کر سوال کر کے کہ مولانا عبداللہ جرہ جواب دیجئے وہ جانتے تھے کہ مولانا عبداللہ کبھی بھی میر جعفر میر صادق کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے آخیر میں جو غداری کی دیش کے ساتھ جو غداری کی اپنی شریعت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ایمان کا انہوں نے اللہ نے جو ایمان دیا تھا اس کا جو سعودہ کیا اس کے حمایت نہیں کر سکتے سادگی صفائی پیش نہیں کر سکتے تو آج تو اسلام آج تو مسلمان زلیل ہوگا مولانا عبداللہ صاحب برائی کرتے ہوئے کیسا لگیں گے آج تک تو مولانا عبداللہ رسس وی اے پی وی وی ایچ پی وشوہ ہند پریشت ہندو مہا سبا کی برائیاں کرتے رہے لیکن آج میر جعفر میر صادق کی برائی کریں گے تو کتنا اچھا لگے گا ہن سے رہے تھے جب ہم نے کہا کہ میر جعفر نے غداری کی تھی اس دیش میں بریٹش کے ساتھ مل کر نواب سے راج الدولہ سے کے ساتھ غداری کی بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر تب جا کر اس دیش کے اندر میں دو مجاہد شہید ہوئے لیکن ایک بات بتاؤ میں غلط کو غلط کہوں گا لیکن آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ بھی بتائیں گے نا آپ بھی بتاؤ کہ اس دیش میں امن اور شانتی کا پجاری گاندی جی کے ہتیا کس نے کیا ناثرام گوڈ سے نے آپ ناثرام گوڈ سے کو غلط کہہ سکتے ہو نہیں کہو گے لیکن اس نے ہتیا کی تھی آپ بتاؤ کہ جیل بریٹش گورنمنٹ نے جب بہت سارے لوگوں کو سو تنتر سینانی فریڈم پائٹر کو جب جیل میں ڈالا تھا تو اس وقت معافی نامہ کس نے لکھا تھا بریٹش ریزرینٹ کو ساور کرنے کہا کہ مہا جلل الہی مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کے چپل اٹھاؤں گا میں آپ کی چاپلوسی کروں گا کہو گے اس حقیقت کو ہے دم نہیں ہے دم میرے اندر نہیں بلکہ ایمان کی خاصیت ہے غلط کو غلط میں نے کہا میر جعفر نے غلطی کی غلط ہے to the day of judgment کل قیامت تک یہ غلط رہے گا میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میر جعفر بڑا فریڈ اف پائٹر تھا میں نہیں کہہ سکتا لیکن آپ بھی کہو کہ نہ تو رام گوڈ سے ٹیررسٹ تھا آپ بھی کہو کہ ویر ساور کر کو ویر کا لقم نہیں ملنا چاہیے اس لئے کہ اس نے انگریز سے جا کر ہاتھ ملایا تھا آپ کہہ سکتے ہو نہیں کہو گے آپ مالا چڑھاتے ہو اس کے اوپر تو بتاؤ کون سا ہی ہوا ہم نے کہا کہ یہ ہے فرق ایک اسلام ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور میں کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہتے ہم غلط کو غلط کہتے وہ پاور وہ طاقت ہے ایمان کے ذریعے سے ہمیں وہ انرجی ملتی اس لئے میں پوری شان کے ساتھ اور پورے فقر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن دنیا کے تمام مسائب کا حل قرآن وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے چونکہ ابھی دل بھائی کو سننا ہے وہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو میں بتاتا ہے بلکہ میں بتا رہا ہوں چلیے بہت مختصرن میں بتا رہا ہوں اور تاجب ہوگا مسلمانوں غرناطا اسپین کا ایک شہر ہے وہاں پر ایک محمد البخش بادشاہ گھر بنایا اس کے اندر تصویریں انہوں نے شیر کی تصویر جانور کی تصویر انسانوں کی تصویر لگائے ہم لوگ جو تصویر کھچاتے ہیں کبھی کبھی سیلفی تیچک سیلفی آ گیا کیا ملہ جی حدیث میں سنا دیتا ہوں مجھے سیلفی کا شوق نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں پیغام ہے اسلام کا جس دھر کے اندر تصویر سجا کر رکھی جائے یا کتے ہوں کل ہم جب پہنچے جلسہ کر کے ہوتل کے آرام کریں گے وہاں دو ہتے بڑے بڑے کتے تھے دروازے پر دل بھائی ہم لوگ ایک گھنٹہ تک گاڑی میں ہی بیٹھے رہے جب بھی سٹر کھولنے جاتے تھے وہ اوپر چڑھنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا ہم نے کہا کہ کیا رحمت کا فرشتہ آئے گا یہ مسلمان ہوتل والا اس کو کہنا کہ باڈی گارٹ رکھ لو یہ دو کتے تم نے پال رکھیں یہاں پر جی طریقے سے ہم لوگ اندر نہیں جا پا رہے تو فرشتہ رحمت کی کیسے جائے گا اندر تو یہ جو لوگ پال تو کتے رکھتے ہیں شوہ کے لئے بلڈاگ ہوتے ہیں اس کی پرمیشن ہے بلڈاگ لیکن خوبصورتی کے لئے ویسی زیب و زینت کے لئے کتے کی اجازت نہیں ہے گدھے کی اجازت ہے گدھا رکھیں کھچر رکھیں گھوڑا رکھیں اللہ کے نبی گھوڑے ان گھوڑوں کی ٹاپ کی قسم جو ایک دم دھول اراتے ہوئے چلتے گھوڑوں کا تذکرہ تو گھوڑا رکھیں گدھا رکھیں اور کبھی کبھی گدھے پر بیٹھ کر سواری کیجئے سنت ہے لیکن کوئی گدھے پر بیٹھ جائے تو کہے گا کہ یہ گدھا تو کم گدھا ہے لیکن بیٹھنے والا زیادہ بڑا گدھا ہے اللہ کے نبی گدھے پر کھچر پر سوار ہوتے تھے قرآن میں تذکرہ ہے بھائی ہمارا اور آپ کا تذکرہ نہیں ہے آپ کی گاؤں کا تذکرہ نہیں آج کی ڈیٹ آج کی تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے نام لے کر لیکن اللہ نے گدھے کا تذکرہ کیا والخیل والبغال والحمیر ہمارے استاد کہتے تھے کہ ان کو اب خیل بغال حمیر مت بولو اللہ نے اپاچی بنایا اللہ نے پلسر بنایا اللہ نے بلٹ ٹرین بنایا اللہ نے فور ویلر بنایا اب یہ کرو اس لیے کہ آج کے زمانے میں کون گھوڑا استعمال کرتا ہے ہمارے نانا کا گھوڑا ہے ایک مرتبہ وہی اس کی کبھی پوچھاں اوچھاں کر رہے تھے اتنا زور سے پیر مارا کہ وہ جا کر دس پھٹ دور گرے اسی دن اس گھوڑے کو وہ لے جا کر بیج کر کے آئے اس لیے کہ اس کی پالن پوشن میں تھوڑی دکت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا جانور رکھیں آپ کون سے جانور یہ جان جا یعنی کہ کتے کو لاکر رکھ لیں آپ کوئی آدمی آئے تو ایک دم بھوک لیں اور اس پہ حملہ کر دے اور اس کو چیر پھار کر کے رکھ دے گا تو میرے بھائیو یہ دو چیز کتہ اور تصویر گھر کے اندر زیب و زینت کے لیے نہیں رکھی جا سکتی تو میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس بادشاہ نے تصویر بنایا تو اس عورت نے کیا کا عورت کون تھی وہ عورت کرسچن تھی اور بہت بڑی پروفیسر تھی وہ پڑی لکھی تھی اسلام کے اوپر ریسرچ کیا بڑے کام کی بات ہے وہ یہ اس عورت نے ایک اظہار الحق نامی رائٹر سے پوچھا کہ اظہار صاحب you are a muslim I am a christian and you follow the Quran but I follow the Jesus آپ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو follow کرتے ہیں میں جیزس کو مانتی ہوں